موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید کتاب الوضو شرح باب نمبر پچاس باب منی کا دھونہ اور اسے کھرچ ڈالا حدیث نمبر 172 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثرات کو دھو ڈالا پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اگرچہ آپ کے کپڑے میں پانی کے دھبے باقی ہوتے گویا اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک عمل جو ہے اس کا دسکرہ فرما رہی ہے اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ ہی سے حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ نے سوال کیا منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑوں کو لگ جائے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دھوتی تھی کپڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی منی کو اور آپ نماز کی طرف نکلتے تھے اور اثر پانی کا باقی رہ جاتا تھا گویا ان دونوں احادیث اور ان دونوں واقعات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی سے ایک ازواجی معاملے کے حوالے سے نشان دہی اور طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اس عمل اور اس میں کیا فیل کیا جائے گا اس کے حوالے سے آرہ یعنی رائے جو ہیں وہ مختلف ہیں خوشک اور ترکی کیفیت میں فرق ہے اور فرق بنیادی طور پر فرقہ یعنی کھرچنا اور غسلہ یعنی دھونے کے حوالے سے اگر ہم آئمہ آئمہ اکرام کا حوالہ دیکھیں تو شافعی اور ہمبل امام احمد بن ہمبل کی رائے یہ ہے کہ کھرچ دینا جائز ہے فرقہ کہتے ہیں کھرچنے کو اور غسلہ کہتے ہیں دھونے کو تو امام شافعی اور امام احمد بن ہمبل کے نظریک رائے یہ ہے کہ کھرچ دینا درست ہے اور دھونا واجب نہیں مستخب ہے دھونا واجب نہیں مستخب ہے ہنفی رائے کچھ ایسی ہے کہ خوشک کو کھرچ دیا جائے گا اور تر کو دھو دیا جائے گا یعنی خاص صرف کھرچنے ہی کا تصور نہیں ہے خوشک کو کھرچ دیا جائے گا اور تر کو دھو دیا جائے گا لیکن امام مالک کے نزدیک رائے ان دونوں سے فرق ہے اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ناپاکی اور نجاست کی کیفیت ہے تو دھونا واجب ہے دھونا واجب ہے چاہے اس سے پہلے کھرچا جائے یا نہ کھرچا جائے اگر وہ تر ہوگی تو کھرچنا ممکن نہیں ہے اگر خوشک ہوگی تو کھرچا جا سکتا ہے جیسے لخو وغیرہ کو کھرچا جاتا ہے لیکن کھرچا جائے یا نہ جائے امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے چونکہ یہ ناپاکی ہے یہ نجاست ہے تو اس کو بہرحال دھونا واجب ہے اور اس کا کھرچنا کافی نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حوالے سے متفرق واقعات دو واقعات آپ نے یہاں پڑھے اس کے علاوہ بھی واقعات موجود ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے کپڑوں کو منی سے ساف کرنے کے لیے ایک موقع پر فرماتی ہے کہ میں نے اس کو ازخر گھاس کے ساتھ رگڑ کر پوچھ دیا ازخر گھاس کا تذکرہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ایک خاص قسم کا گھاس ہے کہ میں نے اس کو اس سے رگڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کپڑوں میں نماز عطا کی اسی طرح حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ میں نے خوش کپڑوں پر سے اس کو کھرچ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کپڑوں میں نماز پڑھی اور یہاں یہ تصور کہ میں نے دھو دیا تو تینوں آراد جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے موجود ہیں لیکن امام مالک کے نزدیک یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مجرد فیل ہے اور یہ ان کا واحد فیل ہے اور ان کے نزدیک بہرحال غسل کرنا یعنی دھونا کپڑے کا واجب ہے بہر کیف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ اگر کپڑے کو دھویا گیا کھرچنے کے بعد یا بغیر کھرچنے کے بعد اگر کپڑے کو دھویا گیا اور کپڑا ابھی تر ہی ہوا اور تری یا اس کا نشان بھی موجود ہوا تو بھی وہ کپڑا پاک ہے کوئی نشان کا ہونا یا کپڑے میں تری کا رہ جانا دھونے کے بعد کپڑے کا تر رہ جانا یا نشان کا رہ جانا اس کپڑے کی ناپاکی کا ذریعہ نہیں بنتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی دھویاوے کپڑے میں اس حالت میں کہ پانی کے اثرات اور نشان موجود تھا باب نمبر فیفٹی ون باب اونٹ بکریوں اور دیگر چوپائیوں کے پشاب نیز بکریوں کے باڑے کا حکم حدیث نمبر ون سیونٹی تری حضرت انس رضی اللہ تعالی عن سے روایے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اقل اور ارینہ کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے یہاں کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنگل میں صدقہ کی اونٹنیوں کے پاس چلے جائیں اور وہاں ان کا پشاب اور دودھ بھی ہے چنانچہ وہ چلے گئے اور جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور جانور ہاں کر لے گئے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں آدمی روانہ کیے سورج بلند ہونے تک سب کو گرفتار کر لیا گیا چنانچہ آپ کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور گرم سنگلاخ جگہ پر ان کو ڈال دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا طویل حدیث ہیں اور اس طویل حدیث کے بہت سے اصول اور بہت سے پیغام موجود ہیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ دو قبیلے جن کا نام اقل اور ارینہ اقل اور ارینہ کے قبیلے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یہ وہ دور ہے جب اسلام عرب کے علاقے میں متعارف ہو چکا تھا اور دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے اور ہلکہ پگوشے اسلام ہونے کے لئے داخل ہو رہے تھے اس ان دو قبیلوں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا مدینہ حاضر ہوئے دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کا فہم حاصل کرنے کے لئے اور یہاں پر قیام کیا تاکہ یہاں پر کشتے رہیں اور دین سیکھیں اور سکھائیں اور اپنے لوگوں کو اس سے جا کے متعارف کروائیں بہرحال یہ اقل اور ارینہ کے لوگ جب مدینہ کی بستی میں آ کر رہے تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی ہمیں یہ تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی حجرت سے پہلے مدینہ کی آب و ہوا کے اندر ایک بیماری کا انصر موجود تھا اور اکثریت باہر سے آنے والے لوگوں کو بہت زیادہ دفعہ مدینہ کی آب و ہوا یہاں کی کلائمٹ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی تھی اور وہ قصرت سے باقر آنے والے باہر سے آنے والے بیمار ہوتے تھے ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ جب حجرت کر کے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی اور وہ شدید بیمار ہوئے تھے اور اس علالت کے دوران ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کی تھی اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کی تھی اور اتنی زیادہ خدمت کی تھی کہ ان کے اپنے سر کے بال بہت حد تک جھڑ گئے اور پھر یہاں تک خدمت کی تھی کہ خود بیمار ہو گئے تھی اپنے والد کی خدمت میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابیات کے زندگی کے یہ عمومی سے سبق سیکھنے یاد رکھنے اور اپنے والدین کا حق شناس بننے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالی نے صحت و تندرسی پر صحتاف فرمائی یعنی گویا یہ لوگ اپنے والدین کی سنداز میں خدمت کرتے نظر آتے اور سچی خلوص سے خدمت کرتے وہ نظر آتے کہ اپنی جان کی ہوش نہیں رہتی تھی خود بیمار ہو گئے والد کی خدمت کرتے کرتے بہر کیفز کے بعد ہمیں واقعات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کے موافق ہونے اور صحیح ہونے کی دعا بھی فرمائی تھی اور یہی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے آج مدینہ کا کلائیمٹ اور مدینہ کی آب و ہوا بہت ہی امدہ اور بہترین ہے نبیوں کی دعائیں تو قبیل ہوتی ہیں نا مکہ کی بستی کے لیے کس نے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قول ابراہیم رب جعل حازہ بلدن آمنہ ورزک احلہ من السمرات کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ جو بستی ہے یہ مکہ کی بستی ہے پے بقعت مبارکتن یہ برکت والی جو بستی ہے اس کو کیا کر اس کو امن کی بستی بہنا دے اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو کیا کر ان کو ورزک احلہ من السمرات ان کے رہنے والوں کو سمرات اور پھلوں کا رزق اطاف فرمار حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی کی یہ دعا ہے کہ مکہ کا امن مکہ کا امن پوری روح زمین پر اس جیسا امن موجود نہیں ہے اور پوری کی پوری دنیا کے کرے سے سمرات اور پھل اور ہر قسم کے رسکے دروازے جو ہے اس بستی کیلئے کھل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کی بستی کیلئے قبول ہوئی آپ پھر مزید دعا بھی تھی ربنا وابس بیہم رسولم منہم یہ دعا بھی مکہ والوں کیلئے قبول ہوئی مکہ کی بستی کی دعا بھی قبول ہوئی امن بھی ہوا سمرات اور رسک بھی کشادہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کا معاملہ بھی ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدینہ کی بستی کے حق میں قبول ہوئی انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ مسنون دعائیں یاد کرنے اور ان کو اپنی زبانوں پر جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ بیمار ہو گئے یہ شخص جو یہ لوگ جو آئے تھے اقل اور اینا کے یہ لوگ بیمار ہو گئے اب جب بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے کہ رائٹ اوئے تم لوگ واپس نہ چلے جاؤ تم مدینہ کے مضافات میں کچھ جنگلات کے حوالے سے آپ نے انڈیکیشن دی کہ تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کچھ دیر قیام کرو اور وہاں تم جا کر کچھ کھاؤ کچھ پیو اور کھلی آب و ہوا میں جب تم رہو گے اور یہ موافق آب و ہوا غیر موافق آب و ہوا سے تم جب نکلو گے تو تم انشاءاللہ صحت مند ہو جاؤ گے لگہ ایسے ایک اصولیے بھی پتا چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں یا چند بیماریوں میں صحت افضاء مقامات کی طرف منتقل ہونا صحتیابی کی غرض سے یا علاج کی غرض سے یہ اسراف نہیں ہے یہ جائز ہے کسی بیمار کو کسی صحت افضاء مقام کی طرف منتقل کرنا اس کی صحت یا اس کی بیماری کے علاج یا شفا کے غرض سے یہ منتقل کرنا یہ جائز ہے اور اسی طرح شفا کے لیے یا صحتیابی کی غرض سے کچھ خاص چیز کھانے پینے کا مشورہ دینا اور خاص جگہ پر منتقل ہونے کا مشورہ دینا بھی جائز درست اور خلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ فلا علاقے کی طرف منتقل ہو جاؤ نشان دہی بھی کی اور جگہ بھی بتائی اور وہاں پہ کیا پینا پیلانا تھا اس کا تذکرہ بھی کیا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہاں پہ اونٹوں والوں کے پانس چلے جاؤ ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ اونٹ بنیادی طور پر صدقہ اور زکاة کے اونٹ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدقہ اور زکاة کے اونٹوں کو چرنے کے لیے مدینہ کی بستی سے باخر بجوا دیا تھا اور اونٹنیوں کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اونٹنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیا تھی یہ جو لوگ تھے اکل اور ارینہ کے لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی تاقید کی اگر تو یہ زکاة کے اونٹ تھے اور یہ زکاة کی اونٹنیا تھی تو پھر زکاة کی اونٹنیوں کا دودھ پینے کے حوالے سے تصور کیا یہ جائز تھا ہمیں معلوم ہے کہ جہاں زکاة کی مسارف اور زکاة کی مدعات کا تذکرہ ہے وہاں پر زکاة کا مال مسافر پر خرچ کرنا جائز ہے مسافر پر خرچ کرنا زکاة کا مال جائز ہے مسافر چاہے اپنے گھر اپنی بستی میں کتنا غنی اور کتنا صاحب مال اور کتنا صاحب مقدرت کیوں نہ ہو اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر اور اس کو حاجت ہے مالی تو اس پر زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو زکاة کے اونٹنیوں میں سے دودھ پینے کی اگر تاقید کی گئی تھا تو یہ مسافر تھے اور یہ استعمال کرنا ان کے لئے جائز تھا بہرحال اکثر شرعہ کی کتابوں میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اونٹنیا جو تھی اونٹ زکاة کے تھے اور اونٹھنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو گویا پھر اونٹنیا زکاة کی تھی اور نہ ہی ان کا دودھ خاص اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ مسافروں اور دین سیکھنے والوں کیلئے ایک صدقہ تھا جو ان مسافروں نے دودھ پیا یہ تو تھا ان اونٹنیوں کا اور اس دودھ کا حوالہ اور اس کے زکاة کے حوالے سے مباحثہ اور اس کا جواز لیکن اس حدیث میں یہ وہ حدیث ہے جو بس اوقات بہت ہی نعوذ باللہ ایک فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اس پر دو خصوصاً دو قسم کی اعتراضات نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہیں وہ موجود ہیں ان اعتراضات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو سیکن کرتے ہیں ان اعتراضات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اعتراضات کی نفی کر کے اصل وہ لوجک اور دلیل ہمارے پاس آئے جو اعتراضات اٹھائے گئے کچھ کے نزدیک یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹھنیوں کا پشاب پینے کا حکم دیا اور اس پر اعتراض نعوذ باللہ کیا جاتا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں اور یہ تو پشاب کچھ اور ادھیان میں بھی رائے جائے ہمارے دین اور ان کے دین میں پھر فرق کیا اس میں ایک بہت لمبا سا مباحثہ بہر کیف موجود ہے کچھ کے نزدیک اس حدیث کے واقعے کے حوالے سے حلال جانوروں کا بول جائز ہے کچھ کے نزدیک میں پھر دہر آ رہی ہوں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ جانور جن کو کھانا حلال اور جائز ہے ان کا بول یعنی ان کا پشاب بھی جائز ہے حالانکہ اکثریت کی رائے اس کے برخلاف ہے اور اکثریت کی رائے یہی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی بات ہے کہ پشاب چاہے انسان کا ہے چاہے حلال جانور کا ہے چاہے کسی کا بھی ہے حلال کا ہے یا حرام جانور کا ہے یا انسان کا پشاب ناپاک ہے اور یہ حرام ہی ہے اور اس کے پینے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کے بول کے ناپاک ہونے کا تصور نہیں ہے وہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عن کے حوالے سے واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عن نے نماز پڑھی ایک جگہ جہاں پر گوبر خوشک موجود تھا تو وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں اور وہ جواز فراہم کرتے ہیں اس واقعے سے بھی اور ان کی نماز سے بھی کہ حلال جانوروں کا بولو براز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے حالانکہ ایسا تصور موجود نہیں ہے پیشاب بہرحال حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو یا انسان ہو یہ پلید اور ناپاک ہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ کیسا قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر اللہ نے حرام چیزوں کو استعمال کرنے کی لچک فمن استر غیر باغ ولا آد فلا اسم علیہ جو مجبوری کی اور استراری کی حالت میں بغیر حد سے تجاوز کیے کسی حرام چیز کے لکمے کو استعمال کرتا ہے فلا اسم علیہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں اس آیت کے حوالے اور قرآن کی اس لچک سے جواز ورحم کیا جاتا ہے اگر آپ حدیث کے الفاظ پڑھیں تو ہمیں حدیث بتاتی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اکل اور ارینہ کے لوگ جو مدینہ کی غیر موافق محول میں آب و ہوا میں رہے تھے ان کے پیٹ پھول گئے تھے اور ان کے رنگ پیلے ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں بھی زرد ہو گئی تھی گویا ان کو جگر کے کوئی تکلیف یا لیور کی کوئی پرابلم کا معاملہ ہوا تھا پیٹوں کا پھول جانا گویا جگر یا تلی وغیرہ کا بڑ جانا اور اس کی علامت ہے اور ان کے چیروں اور ان کی سکن کا یلو اور ان کی آنکھوں کی پلاہت جو ہے وہ یرقان یا جانڈس وغیرہ کی علامت ہے گویا اگر ہم اس کو میڈکلی تھوڑا سا کھنگال لیں تو واقع طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مریض جن کے جگر کا مسئلہ خراب ہو جاتے اور ان کا جگر کیونکہ میں پتہ کہ ہمارے جسم کے دو آزا ہیں ایک گردہ اور ایک جگر جو جسم میں سے سارے زرر رسان اور سارے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے جگر کے کام کرنے میں جب کچھ نیک نقص یا کمی آجاتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون کی تضابیت گھٹ جاتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے خون کے اندر تضابیت کم ہے اور تضابیت کے اپوزیٹ اس کو ہم الکلائن کہتے ہیں خون الکلائن ہوتا ہے ایسیڈک نہیں ہوتا لیور کی اور جگر کی پرابلم کے اندر خون کی تضابیت قدر گھٹ جاتی ہے جو صحت کے لیے مزر اور نقصانتے ہوتی اور یہ کمزوری کا ذریعہ بھی بنتی اس گھٹی ہوئی تضابیت کو جسم میں تضاب داخل کر کے ہی بھڑھا یا جا سکتا ہے اس کے ضرر اثرات کو کم کرنے بڑھایا جاتا ہے تاکہ جسم کو اس گھٹی تضابیت کے نقصان دے اثرات وزانہ ہوں آج کے دور میں تو یہ تضابیت بڑھانے والے اناثر پروڈیوس بھی کر لیے جاتے ہیں لیکن اس دور میں ان چیزوں کی سہولتیں موجود نہیں ظاہر آج تو بہت سی فارمسیز ہیں بہت سی فارمسیوٹیکل کمپنیز ہیں بہت سی عدویات موجود ہیں جس کے ذریعے یہ گھٹی تضابیت کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس دور میں یہ سب منفیکچرنگ کامپوزیشن اور ڈسپینسنگ وغیرہ کے طریقے رائج نہیں تھے تو اس حوالے سے آپ نے اونٹنیوں کا پشاب پینے کی تاقید اور مشورہ اس حوالے سے دیا تھا کہ کل بھی میں نے بات اسی حوالے سے کی تھی کہ بچیوں اور بچوں کے یورن کے حوالے سے جو سوال کیا جارہ تھا تو میں نے تضابیت ہی کا تذکرہ کیا تھا پشاب کے اندر کچھ تضابی اناثر موجود ہے اور خاص طور پہ اونٹنیوں کے پشاب اور حملہ اونٹنیوں کے پشاب کے اندر وہ تذابی انصر کا مادہ اونٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو کچھ ان کی تکلیف کو ان کی ضرر کو جو جگر کی تکلیف کی وجہ سے ان کے جسم میں ہونے کا امکان تھا اس تکلیف کو گھٹانے مشورہ دیا اور یہ صرف اس مجبوری اور استراری حالت کے لئے تھا اور اکثریت کی رائی میں یہ بھی ہے کہ یہ حکم یہ لچک خالصتا آپ کی خیات طیبہ میں اس وقت ہی کے لئے دیا گیا تھا نہ اس پہلے تھا نہ اس کے بعد رائج تھا بہر کیف اس کے باوجود بیترازات موجود ہیں ابود آود میں حدیث ہی کا حوالہ دینے والے اس پر بھی بات اور تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث ابود آود میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے گردانی شفا میری امت پر لیکن حرام اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے یہ بنیادی طور پر جب آپ کو شراب کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو اس کے حوالے سے آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں گردانی شفا اللہ نے میری امت پر کسی حرام چیز پر تو اس مباحث کا جواب دینے والے پھر اس اطراز کا جواب یوں مزید دیتے ہیں کہ یہ آپ نے خواہ شراب کے لئے کہا تھا اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کے لئے کہا تھا اور یہ معاملہ بول کے لئے نہیں ہوگا قرآن میں واضح طور پر شراب کی حرمت کا حکم موجود ہے استعجتناب کا حکم موجود ہے اور یہ بول کے حوالے سے قرآن میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ حدیث اور اس کا اطلاق قرآن اور حدیث کی واضح طور پر حرام کردہ چیزوں کے حوالے سے ہوگا کہ حرام کردہ چیزوں میں شفا نہیں ہے یہ بول کا معاملہ اس حوالے سے اس سے فرق ہوگا بہرحال ایک بہت طویل سا مباحث جس مباحث میں سے کچھ زاوی اور کچھ تصویریں میں نے آپ کو بتا دی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس معاملے میں حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی لیکن پھر شرعہ صدر ہو جائیے کہ یہ واضح رائے بہر پینے کی دو چیزیں دود اور یہ پینے کی تجویز تھی بہر کیف دود شفاق کا ذریعہ ہے اور دود آپ صلی اللہ علیہ کی جو شب میراج پہ بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کو دو مشروب پیش کیا گیا تھے ایک شراب پیش کیا گیا تھا اور ایک دود پیش کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نبی خلال اور جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ 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 نے شفاق کیلئے اور صحتیابی کیلئے دو چیزوں کا مشورہ اور جگہ کی منتقلی کا مشورہ دیا تو یہ اصحاب مدینہ سے اس بستی میں منتقل بھی ہوئے وہاں پہ انہوں نے یہ پینے پیلانے کا کام بھی کیا اور یہ صحتیاب بھی ہو گئے صحتیاب بھی ہو گئے بھلے چنگے بھی ہو گئے تندرست و طاقتور بھی ہو گئے اور پھر ان ناشکروں نے جب اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا فرمائی تو انہوں نے ناشکری کا طریقہ اختیار کیا اور یہ دین سے مرتد ہو گئے پہلے اللہ نے توفیق دی اسلام قبول کیا مدینہ پہنچایا مدینہ سے وہاں گئے بیماری سے شفا دی اللہ نے ان کے ساتھ کتنی خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما لیکن ان ناشکروں مرتد کا روٹ ورڈ را دال را دال ہے اس کا مطلب ہے پھرنا پلٹنا بدلنا یا مڑ جانا مرتد اس شخص کو کہتے ہیں شرعی اسطلاع میں وہ شخص جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھر جاتا ہے مڑ جاتا ہے پلٹ جاتا ہے اور کفر کو لوٹ جاتا ہے مرتد اور اس کے ساتھ اور چار عمل کرنے والوں کی سزا قرآن میں تجویز کر دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں چار عمل کرنے والوں کی چار سزاؤں کی تجویز دی ہے اور یہ چار سزائیں عمل کیا ہیں اگر مرتد ہو جائے کوئی شخص رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرے فتنہ فساد کرے اور یہاں وہ قتل کرے تو اس حوالے سے اس طرح کا فتنہ فساد لوٹ مار رہزنی ڈکیتی اور مرتد ہونے والی کے لیے سزا تجویز کر دی گئی ہے کہ یہاں تو اس کو سولی چڑھا دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اس کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹ دیا جائے یا اس کو ملک بدر کر دیا جائے ملک بدر کیا جائے سولی چڑھایا جائے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے جائے یا قتل کیا جائے یہ چار آپشنز دے دی گئی ہیں ان عامال کے لیے اور یہ آپشنز یا فیصلہ کرنے والا کوٹ کا جو جج ہے اس کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ عمل کی شدت اس کی بغاوت اس کے فتنے فضاعت اور ظلم زیادتی کے حد یا حالات کی مناسبت سے ان چاروں میں سے کوئی ایک سزا تجویز کر دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ صلی اللہ علیہ ارتطا نہیں کیا تا یہ صرف دین سے پھرے نہیں تھے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زبردست ظلم اور بہت بھاری زیادتی اور فتنہ پرستی کا طریقہ اختیار کیا تھا یاد رکھئے گا ایمان امن لاتا ہے اور ایمان سے انحراف اور ایمان سے ارتطاد فتنہ فساد برپا کرتا ہے اسی لئے مرتدین اور فتنہ ارتطاد کے ساتھ سختی سے نمٹنا ضروری ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک تو کفر کا اعلان کیا کفر کا اعلان کیا وہ جو اونٹوں کے اور اونٹنیوں کے چرواہے تھے ان کو ان پر ظلم اور آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری اور ان کے اونٹ اور سامان لوٹ مار کر بھاگ کے لئے نکل گئے گویا انہوں نے قتل بھی کیا گویا انہوں نے ارتطاد کا فتنہ بھی کیا انہوں نے لوٹ مار رہزنی ڈکیٹی بھی کی اور انہوں نے فتنہ فساد بھی کیا یہ وہ خبر ملنے پر آپ جو عادل ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ عادل سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے آپ نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا کہ ان ظالموں کو پکڑ کر مدینہ لائے جائے گویا ایک نفری ان کے پیچھے گئی کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس سمت اور کس جانب گئے ہیں ان افرین ان کا تاقب کیا ان کو پرسو کیا اور ان ظالموں کو پکڑ کر نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا یاد رکھئے گا حیات طیبہ میں نبی نے اس سے سخت سزا کبھی نہیں دی یہ شدید ترین اور سخت ترین سزا ہے جو حیات طیبہ میں نبی کی زندگی میں دی گئی اور اس پر نعوذب اللہ سوما نعوذب اللہ کچھ مطرزین اعتراز کرتے ہوئے بھی نظر آتے وہ لوگ جو اسلام کی قوانین کو اسلام کی حدود کو نعوذب اللہ وحشیان اور جابران اور سختی اور تشدد والے قوانین سکھاتے وے بتاتے وے اور مشہور کرتے وے نظر آتے ہیں وہ اس واقعے پر نعوذب اللہ تنقید کرتے وے نظر آتے ہیں اور تنقید اس حوالے سے کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے تو مسلمانوں کو مسلح کرنے سے منع کیا ہے مسلح ہوتا ہے کہ ایک میت کے ہاتھ پاؤ نارک اور جسم کے آزا کٹے جائیں اطراز کچھ یوں ہے کہ نبی نے امت کے لوگوں کو جب اسلام کے دہشت گردی کا دین ہونے کا تصور دیا جاتا ہے اس پر جب دفاع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امن کے حوالے سے وہ حدیث کوٹ کرتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سپہ سالہ ران کو روانہ کیا کرتے تھے تو آپ تاقید کیا کرتے تھے اور کتنی خوبصورت وہ امن کی تاقید ہے کہ جب جنگ کے لیے جاؤ گے سپہ سالہ ران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں کیا نہ کرنا جنگ کے دوران دیکھو کھیتوں کو برباد نہ کرنا درخت کو نہ کٹنا کھیتوں کو برباد نہ کرنا درخت وں کو نہ کٹنا امارت کو نہ ڈھانا مابت یعنی عبادت قمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور لاشوں کا مسلح نہ کرنا یعنی جس کو حلاق کر دو گا اس کو چھوڑ دی نا پھر اس کے جسم کے مستقر کر جیسے حلاق خان اور چنگیز خان کرنے بس سروں کے مینار بناتا تھا پھر اس پر تفاخر کرتا تھا اس پر اپنا ارش اپنا تخت جمع کر وہاں پہ تفاخر کرتا تھا یہ رویہ شریعت کا طریقہ نہیں تو اسی حدیث کا حوالہ دے کر مطرزین یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ تعقید تو حدیث میں مسلمانوں تم کہتے ہو کہ آپ نے فرمایا کہ مسئلح نہ کرنا اور یہاں پر زندہ جسموں کا مسئلح کرنے کا کہا کہ یہ خاص ایک حکم تھا جو نبی کے دور میں تھا اور اب یہ منسوخ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے نبی کا یہ عمل قرآن کے احقامات اور قرآن کے قوانین کی روشنی بیتا قانون الاخیہ قارون کی حدود قرآن کی قوانین کی حدود کے مطابق آپ کا فیصلہ تھا اس میں آپ کی اپنی مرضی اپنی رائے اپنے اختیار کو کوئی دخل موجود نہیں تھا سورہ بکرہ میں اللہ نے واضح طور پر قصاص کا حکم دیا ہے اور پھر اس قصاص ہی کے حوالے سے کہا گیا تھا تمہارے لئے اس قصاص کے حکم میں زندگی ہے اور قصاص کا حکم ملازم غلام کے بدلے غلام عورت مرد مرد اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک والجروح القصاص اور زخموں کے بھی بدلے لہذا یہی قصاص کا حکم ہے جو شخص جس طرح قتل کرتا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سزا جس کو سخت ترین سزا بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی اپنی رائے اپنے اذن اور اپنی پسند اور اختیار سے نہیں تھی یہ بے اذن اللہ قرآن کے قوانین اور قانون الاخیہ کے مطابق تھی کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ بھی فرمائے وَمَلْ لَمْ يَحْقُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّوَالِمُونَ جو قرآن اور دوئین کی تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم اور ایک دفعہ نہیں فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّوَالِمُونَ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے مطابق قوانین قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں ظالم فاسق اور قافر کہہ کر لے پل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کساز کے اس حکم کے حوالے سے وہ لچک جو واضح طور پر جو آیت میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یہ چار آپشنز دے دی گئی تھی کہ جو یہ چار کام کریں گے ان میں سے کوئی عمل کیا جا سکتا تو جو ان لوگوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی آپ کی مرضی اختیار کوئی ظلم کا تدارو کا معاملہ نہیں تھا یہ پورے کا پورا حکم خداوندی کی بنیاد ہی پر معاملہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اترازات کے جواب اور ان کی لوجک کو سمجھ نے اور اترازات کرنے والوں کی نفی کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اسی زمیلتی جلدی حدیث یہ آگے آتی حدیث نمبر ون سیونٹی فور حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ انہی سے روایت ہے کہ نبی مسجد نبی بننے سے پہلے بکریوں کے بادوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں باب نمبر فیفٹی ٹو گھی اور پانی میں نجاستوں کا پڑ جانا یہاں پہ نجاست کے حوالے سے گھی کا تذکرہ پہلے آرہ ہے حدیث نمبر وان دو اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے پھینک دو اور باقی باقی گھی کو استعمال کر لو گویا آم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گھی کے اندر گر جانے والی چویا کی حوالے سے سوال کیا ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کو زندگی جس شعبے میں کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا کوئی باریک یا کوئی بہت گھمبیر مسئلہ جیسا بھی پڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری اور آپ کیلئے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بزات خود بنفس نفیس تو ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن حدیث سنت اور قرآن کی تعلیمات کے خزانے باہر کیف موجود زندگی میں جو مسئلہ جو پرابلم بڑی ہے چھوٹی ہے آسان ہے مشکل جو بھی مسئلہ در پیش آئے فیصلہ کرنے کیلئے قرآن حدیث اور سنت کے نمونوں ہی کی طرف رجوع کرنا ہے دوسری بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے کتنا مکمل ہے بہت کچھ قرآن میں اس کی مزید وجاہت حدیث میں اور سب سے زیادہ باریکی سنت کے عمل میں موجود ہے قرآن حدیث سنت تینوں کو آمیزش اور ملا کر اگر پڑھ کے متعلیہ کر کے دین کو وضع کیا جائے گا تو باریکی کے ساتھ زندگی کے ہر ہی شوپے ہر ہی مسئلے ہر ہی مرحلے کی سارے ہی مسائل کا حل کسی تینوں میں سے ایک نہ ایک کے اندر ضرور ہی مل جائے گا پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف قرآن نہیں اور صرف حدیث نہیں اور صرف سنت نہیں تینوں کی آمیزش اور تینوں کا علم ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی صرف قرآن صرف حدیث یا صرف سنت نہیں ہمیں دین کا علم اور فہم اطاف فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دین کے اندر جہاں سہولتیں ہیں وہ سہولتیں آپ لوگوں تک پہنچ آتے تھے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رزق اور خوراک کی قدردانی لازم ہے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں رزق کو کھانے کو پینے کو خردنی اشیاء کو کنزرف اور سیف کیا جا سکتا ہے اس کا احتمام کرنا بھی لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی چویا گھی میں گر جائے تو معاملہ کیا کیا جائے گا یہ جانور ہے جو حلال بھی نہیں ہے حرام جانور ہے اور حرام جانور کا گھی میں گر جانا اور کھانے والی چیز کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چویا کو نکال دو اس کو پھینک دو باقی گھی کو استعمال کر لو اس کے حوالے سے یہ آرہ واضح طور پر یہ آرہ موجود ہیں کہ اگر گرنے والی چیز کسی گاڑی چیز میں گرے گھی اگر جمع ہوا ہے یا گاڑی حالت میں ہے گاڑا ہے یا جمع ہوئے حالت میں ہے یعنی سولیڈ سی شکل میں ہے تو پھر تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر گرنے والی چیز کوئی ناپاکی یا پلیدگی اگر گری کسی ایسے چیز میں کھانے والی چیز میں جو گاڑا نہیں ہے پتلا ہے تو پھر یہ عمل نہیں کیا جا سکتا اور یہ بڑی لوجیکل سی بات ہے کہ گاڑی چیز میں جو چیز ہوگی اس کا اثر وہیں پر رہے گا اور کوئی چیز اگر پتلی چیز میں گرے گی تو اس کی پلیدگی اور اس کی ناپاکی اور نجاست فوراً حل ہو کے باقی کے مشروب یا باقی کے چیز میں بھی جلدی سے پھیل جائے گی تو لہذا اگر چیز پتلی ہے لیکویڈش سی ہے اور رنی سی ہے تو ساری کی ساری چیز کو پھینگ دیا جائے گا لیکن اگر وہ سالڈ ہے وہ ٹھوس ہے وہ گاڑا ہے تو پھر اتنی چیز کو نکال کر ضائع کیا جائے گا باقی کے چیز کو کنزر اور استعمال کر لیا جائے گا ہمارا دین بہت پریکٹیکل بھی ہے زیا اسراف کو پسند نہیں کرتا حدیث نمبر 176 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رام مسلمان کو جو زخم لگتا ہے قیامت کے دن وہ اپنی اصلی حالت میں ہوگا جیسے زخم لگتے وقت تھا خون پہ رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا مگر خوشبو قستوری جیسی خوکی مسک کا نام لیا جا رہا ہے حدیث میں نبی نے شہید بسندیتا اور افضل ترین موت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتً بَلْ أَحْيَانُ وَلَكِ اللَّا يَشْعُرُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا علم نہیں شہادت کی وہ موت جو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شہید کو موت کے وقت اس کی موت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے جتنی سوئی کا نوک اور سوئی کا ایک ٹپ کے چوبنے کی اور اس تکلیف کے بعد حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے گناہ پخش دیے جاتے ہیں اور پھر حدیث ہمیں یہ بھی متعارف کرواتی ہے کہ اس شہید کی اتنی عزت اس کو اتنا پروٹوکول اس کو اتنا احترام دیا جاتا ہے اور اتنی اس کی درجہ بلند کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے سو بار زندہ کر کے دنیا میں پھیجا جائے اور میں پھر شہید ہو کر وہی درجے اور وہی فضیلتیں سمیٹوں تو یہاں پر حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شہید جس دن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یوم یو عصون جس دن وہ دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس حال میں اٹھے گا شہید کہ اس کے خون کے قطرے اس کے زخموں سے ٹپک رہے ہوں گے تصدیق ہوگی نا اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم جس طرح زندہ رہو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی شہید کیا تھا ایمان کی حالت میں دین کی گواہیاں دیتے ہوئے زندہ ہوتا ہے اور اس دین کی گواہی دیتے ہوئے ہی اس کو موت آتی ہے اللہم مرزکنا شہادتا تنفی سبیلک اللہ یہ کلمہ ایک شہادت جو ہم اپنی زبان سے پکارتے ہیں اللہ موت بھی اسی گواہی کی حالت ہی میں عطا فرما دینا تو جس طرح یہ شہید اپنی زندگی میں دنیا کا دین کا گواہ اور دین کا علم بردار بن کے زندگی گزارتے ہیں اسی دین کی گواہی اور اسی دین کی شہادت دیتے ہوئے اسے موت آتی ہے جس طرح زندہ رہو گے اسی طرح موت آئے گی اور پھر اگلا حصہ بھی اس کی تصدیق ہوگی جیسے موت آئے گی ویسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کو شہادت کی حالت میں موت آئی تھی شہادت کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا موت کے بعد بھی ویسے ہی خون ٹپک رہا ہوگا اور اسی طرح ہمیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے فوت ہوگا وہ بھی کیسے اٹھے گا قیامت کے دن لبائک اللہ ہمہ لبائک کہتا ہوا ہی اٹھے گا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی تو کیا مشک پاک ہے حلال ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کا اصل تو ناپاک ہے مشک کا اصل تو ناپاک ہے تو کیا اس کی خوشبو کا معاملہ کیا ہے اکثریت کی رائی یہ ہے کہ اس کا اصل پاک نہیں ہے لیکن اس کی خوشبو پاک ہے کیونکہ اگر خوشبو ناپاک ہوتی تو خوشبو کا تذکرہ شہید کے خون میں سے آنے کا تذکرہ نہ کیا ہے مشک کی اصل ناپاک ہے لیکن اس کی خوشبو پاک ہے اسی لئے شہید کے خون میں سے اس کی پاک خوشبو کا تذکرہ کیا جا رہا ہے صرف خوشبو پاک ہے اور اکثریت کی رائے میں اگر اس کو پانی میں ملایا جائے گا بزاتے خود اصل کے ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کی ملونی یا آمیزش کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا باہر کیف اس اصل سے اٹھنے والی خوشبو پاک رہے گی باب نمبر فیفٹی تری باب کھڑے پانی میں پشاپ کرنا حدیث نمبر وان سیونٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پشاپ نہ کرے کیونکہ ممکن ہے اس میں پھر غسل کرنے کی حاجت ہو جائے ٹھہرا ہوا پانی سٹینڈنگ پانی وہ چاہے ایک ایک چھپڑ وغیرہ کا پانی ہے کسی کوئن کا پانی ہے کسی پونڈ یا تالاب وغیرہ کا پانی ہے پہتا ہوا پانی تو جیسے ندی کا نالے کا دریاؤں کا وہ بہتا ہوا پانی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی گندگی اور ناپاکی ختم ہو جاتی جو سٹیٹک سٹیگننٹ ٹھہرا ہوا کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے وہ جامد ہوتا ہے وہ بہاؤ اور سیل کی وجہ سے اس کی ناپاکی جو ہے وہ دور نہیں ہوتی روانی بہاؤ کی وجہ سے اس میں چونکہ یہ روانی اور بہاؤ نہیں ہوتا جمود ہوتا ہے ٹھہراو ہوتا ہے سیل روان نہیں ہوتا اس لئے اس کی ناپاکی قائم رہتی ہے مقید رہتی ہے اور وہ دور نہیں ہوتی ٹھہرا ہوا پانی چاہے کسی برطن میں بھرا ہوا کسی غوز میں کسی لاب ٹپ میں کسی لگن میں کسی سویمنگ پول میں کسی پونڈ میں کسی تالاب کی شکر میں کسی اس قسم کی شکل میں جہاں پہ پانی سٹیگنٹ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو بھرا سے منع فرمایا اور حقیقت بتا دی کہ این ممکن ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی بعد میں پینے پلانے دھونے تخارت استنجا اور غسل وغیرہ کے لئے استعمال ہو نہ ہو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں بشاپ کرنے سے منع کیا سب سے پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ بولو براز ناپاک ہے پلیت ہے اور جس چیز میں یہ شامل ہوگا یا لگے گا اس کو بھی ناپاک کرے گا اور دوسری بات واضح طور پر یہ پتا چلتی ہے کہ کھڑا ہوا ٹھہرا ہوا رکا ہوا پانی اگر اس میں ناپاکی ہوگی تو ٹھہراو اور جماو اور ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے اس کی ناپاکی رد یا دور نہیں ہوگی اور تیسری بات یہ واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ ناپاک پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں چاہے نہانے کے لئے چاہے غسل کے لئے چاہے وضو کے لئے چاہے استنجا کے لئے یا باقی پاکی طہارت یا کپڑوں کے دھونے وغیرہ کے لئے ناپاک پانی کو کسی شکل میں استعمال کرنا اجازت نہیں ہے بس شرطے کے اور یہ شرط ہونی ضروری نہیں کہ اس کا رنگ بدل جائے یا اس میں بو آ جائے یا اس کی حالت متغیر ہو جائے ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے ناپاکی گر جاتی ہے چاہے وہ قصیر ہے چاہے وہ تھوڑی ہے وہ پانی ناپاک اور پلیت ہو جاتا ہے اور وہ استعمال کے قابل کسی مقصد کے پاکی اور طہارت کے کسی مقصد کے استعمال کے قابل نہیں رہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے حکمات کو باریکی سے سمجھنے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق قطع فرما دے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَّبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِن سُمَّ